ادنان وارٹر ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریل وارٹر ٹینکز جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹینک سیف اینڈ ہیلڈی وارٹر سٹوریز سلوشن اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز ٹی بی آئی نزالتیں ہیدر آباد نیوز ایکسپریس کے خاص قبروں پر ملسپل ایڈمیسٹریشن منسٹر کیٹی آر نے اعلان کیا تھا کہ جی ایچ ایم سی الیکشن کے بعد سیلاب متاثرین کو امداد فرام کی جائے گی تقریباً آٹھ مہینے گزر گئے ہیں اور متاثرین امداد کا انتظار کر رہے ہیں دوسری جانب جی ایچ ایم سی کے تاریخ کا بھاری اس کا منظر عام پر آیا ہے سیلاب رہات کاری کموں میں لوٹ مار کی گئی ہے حقیقی متاثرین کو مدد نہیں کی گئی 662.62 کروڑ کی تقسیم کا رامہ رچا گیا ہے فلائٹس کے اونرس اور رولنگ پارٹی کے لیڈرس اور ورکرز بھی اس اس قائم میں ملویز ہیں سابق وزیر ایم نرسیملو نے بی جی پی سے استیفہ دے دیا ہے اور اپنا ریزگنیشن ڈیٹر پارٹی کے ریاستی صدر بندی سنجے کو بھیج دیا ہے حیدہ باد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسیملو نے افسوس کا اظہار کیا کہ ان کے تجربے اور لمبے سیاسی کیریئر کے بوجود انہیں پارٹی میں مناسب مقام نہیں دیا گیا ہے جی ایجنسی میر گجویل ویجیہ لکشمی نے پریسمیر منقید کی اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ جی ایجنسی کی جانب سے مانسون کٹرول روم بنایا گیا ہے بالیش کی وجہ سے عوام کو ہو رہی مشکلات کی تقریباً تین سو کمپلیٹس ملی ہے جس پر جی ایجنسی کے حودہ دار اقدمات کر رہے ہیں تقریباً دس سال کے بعد شہر حید آباد کے اہم زخیرے آپ عثمان ساگر یا نے گنڈی پیٹ کے دو دروازوں کو کھولتے ہوئے پانی کو موسی ندی میں چھوڑا جا رہا ہے شہر اور اس کے آس پاس کے علاوہ اپری علاقوں میں بھی پسلے تین دینوں سے جاری باری بھاریش کے وجہ سے بھاری مقدار میں سہلا پانی عثمان ساگر اور ہمائن ساگر میں داخل ہو رہا ہے دل نرمل میں بھاریش کے خہر کے بعد بے گھر ہوئے افراد کو شلٹر فرام نہ کرنے پر ان افراد نے ہیوے پر راستہ رو کو اتجاج کیا جس کے نتیجے میں ٹرافک جام ہو گئی ہے متاثرین نے ان کی مدد کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ایسوٹی رچا کھنڈا پولیس نے سرون نگر اور ملکاجگیری پولیس کے ساتھ مل کر کورتا پیٹ فور مارکٹ میں ٹرانسپورٹ گاڑی کی تلاشی لی اور تین سو بیس کلو گانجا جس کی خیمت چانیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے زبت کلیا اور ڈریور راج کمار کو گرفتہ کلیا جبکہ ایک اور ملزیم رنگا لال جو کے فرار ہے اس کی تلاش شروع کر دی ہے سیبر آباد پولیس کمیشنر وی سی سجینر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ رائے درگم پولیس نے فرضی گروسری اور فرنیچر کی ویب سائٹ تیار کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دینے والے شاکتین ملزیم نشب اپادے اور چندن کو بینگلور سے گرفتہ کر لیا اور اس کے خبزے سے چالیس لاکھ روپے اور دوسرے سابان کو زبک کر لیا زلے سنگا رنڈی کے سدا سی پیٹ کے طلاب میں آہ صبح ایک شخص کی لاش دستیاب ہوئی لاش کی پاکٹ میں ملے آئیڈی کارڈ کے ذریعے اس شخص کی جو ہے چوویس سالہ آٹو ڈیور محمد افضل کے طور پر شنات کی گئی پولیس نے پوس مارٹم کے لیے لاش کو ایڈیا ہسپٹل متخل کر دیا اور ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا انٹی کرپشن برو نے جائشنگر بھپال پلی کے کٹارام میں ایک خاتون تحصیل دار کو گفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق تحصیل دار ایم سنیتا نے پاس بک جاری کرنے کے لیے ہری کرشنا نامی کسان سے پانچ لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا ہری کرشنا نے اے سی بی سے شکایت کی جس کے بنیاد پر یہ کاروائی انجام دی گئی زینے ورنگل کے اسٹیشن گھنپور میں حادثہ پیش آیا جس میں آٹی سی لگزیری بس جل کر خاک ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا حادثے سے پہلے ڈریور نے بس میں شورٹ سرکیٹ کی اطلاع دی جس کے بعد تمام پیسنجر کو بس سے اتار دیا گیا تھا ادنان وارٹ ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریال وارٹ ٹینکس اس کے فور لیئر جو آپ کے ٹینک کو رکھے ہنڈیڈ پرسنٹ یووی پروٹیکشن جو ٹینک میں بیکٹیریہ پن اپنے نہ دے جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹ ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیف اور ہیلدی ہر موسم میں ادنان وارٹ ٹینکس نے پردوشن اور جراسیم سے پانی کو بچانے کے لیے تھریڈنگ لوک لیڈ سسٹم کی شروعات کی ہے ادنان ہیوی ڈیوٹی وارٹ ٹینک کو اس کے گڑوطہ مضبوطی ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے ادنان وارٹ ٹینک اپنے گراہکوں کو سو پرتیشت سنتوشتی پردان کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے ادنان وارٹ ٹینک سیف اور ہیلی وارٹ سوریز سلوشن